سب سے پہلے ہم آتے ہیں نیم اور ٹیکس فیلٹر پر ایک میرے پاس دیٹا سیٹ موجود ہے جس کے اندر نیمز بھی آ رہے ہیں اس کے اندر ٹیکس بھی آ رہا ہے اور اس کے اندر ویلیو بھی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایمپلوئی نام آ رہا ہے اس کی سیل ویلیو آ رہی ہے اس کی کنٹری آ رہی ہے اور فائنلی اس کا کورٹر آ رہا ہے کہ اس نے کس کورٹر میں کتنی سیل کی سب سے پہلے میں اس کو فیلٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شوٹ کی ایک ہے وہ کنٹرول آلڈ ہوم ایس ایف اس سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ فیلٹر کا آپشن آ جائے گا اس کے علاوہ آپ یہاں پہ بھی جائیں گے تو یہاں پہ بھی فیلٹر کا آپشن آ جائے گا اچھا اب یہ بہت ہی بیسک فیلٹر کا طریقہ کارا ہے لائک اگر مجھے کسی بھی ایمپلوئی کی کورٹر ون کی اگر سیل چاہیے تو میں سیمپل فیلٹر کروں گا اور میرے پاس کورٹر ون کا تمام ڈیٹا آ جائے گا لیکن اگر مجھے تھوڑا ایڈوانس لیول پہ فیلٹر آؤٹ کرنا ہو تو پھر میرے پاس اور بھی بہت سارے آپشن ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر مجھے ٹیکس فیلٹر کرنا ہو تو میں جو بھی ٹیکس فیلٹر کرنا ہے جیسے مجھے ایمپلوئی کا کرنا ہے تو میں لاسٹ نیمپ کو فیلٹر اوپن کروں گا یہاں پہ ٹیکس فیلٹر آئے گا اور یہاں پہ ڈیفرنٹ آپشن ہوں گے کہ اس کے طرح آپ اپنے ٹیکس کو فیلٹر کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ مجھے اگر فیلٹر کرنا ہے کہ مجھے وہ تمام ایپلوئیز جن کے نام میں جو ہے وہ ایم آ جاتا ہے مجھے یہاں پہ اگر سمیت کو فیلٹر آؤٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ سمیت ٹائپ کروں گا اور میں یہاں پہ اوپن کروں گا تو وہ مجھے سمیت کا فیلٹر دے دے گا اسی طرح سے میں اس کو کنٹرول زی کرتا ہوں اور میں تبارہ سے جو ہے وہ ٹیکس فیلٹر کرتا ہوں اور میں ایکل ٹو کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جس کے نام کا سیکنڈ ڈیجٹ جو ہے وہ ایم ہو تو مجھے وہ بتا دے تو یہاں پہ میں کوئسٹر مارک جو ہے نا پلیس کروں گا جو کہ ایکسٹ میچ کے لیے ہوگا اس کے بعد میں ایم ٹائپ کروں گا اور میں سٹیرک ٹائپ کروں گا اور میں اوکے کرنوں گا تو بھی وہ مجھے سمیت کا جو ہے نا وہ ڈیٹا دے دے گا تو اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ فیلٹر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کلیئر فیلٹر کریں اب میں آج ہوں گا کیا آپ نے نمبرز کو کیسے فیلٹر آؤٹ کرنا ہے سمیلرلی آپ یہاں پہ سیلز میں جائیں گے یہاں پہ نمبرز آ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو چاہیے کہ ایکل ٹو نوٹ ٹین گریٹر ٹین لیس ٹین جو بھی آپ کرنا چاہیں لائک میں یہاں کہتے ہوں کہ مجھے ٹاپ ٹین جو ہے وہ ڈیٹیل چاہیے تو وہ مجھے صرف ٹاپ ٹین جو سیلز ہوگی وہ مجھے دے دے گا میں کنٹرول زی کروں گا اور میں دوبارہ یہاں پہ جاؤں گا اور اب کی بار میں بولوں گا کہ مجھے آپ نے لیس ٹین 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 کر لیتے ہیں اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ دس ہزار سے کم والے اپشن آ گئے تو اس طرح سے آپ اس کو اپنے اپنے کیس سینریو کے مطابق فیلٹر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ لی ہمارے پاس اپشن ہے جس میں ڈیٹ فیلٹر ہے ڈیٹ فیلٹر میں کیا ہوتا یہ ایک بہت یونیک اور کمال کا فنکشن ہے کہ جس میں آپ صرف ڈیٹ منشن کرتے ہیں اور مایکروسوفٹ ایکسل آٹومیٹکلی اس ڈیٹ کو اس کے رسپیکٹیو منت میں اور ائر میں کنورٹ کر دیتا ہے تو میں کہہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ آکے پہلے اپنے فیلٹر اوپن کر لیتا ہوں پہلے میں فیلٹر انچیک کر کے اپنے تمام فیلٹر ختم کر لوں گا اور دوبارہ فیلٹر کروں گا تو میرا اس لینج پہ آ جائے گا اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ تمام میرے پاس سال آ گئے ہیں میرے پاس ائرز آ گئے ہیں اور اگر میں کسی بھی ائر کو کلک کرتا ہوں تو اس کے اندر منت آ رہے ہیں تو سپوس کریں کہ اگر مجھے جین کا ڈیٹا چاہیے تو میں جین اوپن کروں گا اور وہ مجھے 2019 کے صرف جین کا جو ہے وہ ڈیٹا دے دے گا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹ فیلٹر کر کے کہ مجھے بیفور کوئی ڈیٹ آپ چاہتے ہیں آفٹر کوئی ڈیٹ چاہتے ہیں کوٹر کی چاہتے ہیں پچھلے سال کی چاہتے ہیں بہت سارے آپشن ہیں جن کو آپ ایکسپلور کر کے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں نیکس کیس میں ہم آتے ہیں جس میں میں آپ کو ایڈوانس فیلٹر کے بارے میں بتاؤں گا ایڈوانس فیلٹر بسیکلی ہم اس لئے یوز کرتے ہیں کہ جیسے سپوس کریں کہ مجھے اگر میرا کریٹیریا جو ہے وہ اگر جیسے یہاں پہ میں نے دو کریٹیریا بنا لیا ہے ایک کریٹیریا میں نے بنایا ہے کہ اگر مجھے USA کا کارٹر فور چاہیے تو ایک طریقہ کار تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ میں پہلے اس کے فیلٹر اوپن کرلوں ایک طریقہ کار تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے کنٹری میں جا کے USA سیلیک کریں اور پھر کارٹر میں جا کے کارٹر فور سیلیک کریں تو آپ کے پاس وہ ڈیٹا آ جائے گا لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا رینج بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کے پاس ہزاروں کی دداد میں روز اور کولم ہوتے ہیں تو اس کیس میں پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہوتا کہ آپ ہر کولم میں جا کے اس کو فیلٹر جو ہے وہ اوپن کریں اور اپنا کریٹیریہ سیلیک کریں اور پھر اس کے بعد وہ ڈیٹا چیک آؤٹ کریں تو اس کا بہت ہی ایک آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کے آپشن میں جائیں یہاں پھر ایڈوانس میں جائیں وہ سب سے پہلے آپ کو لسٹ رینج بانگے گا کہ آپ کس رینج کو فیلٹر آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میری آٹومیٹکلی یہی رینج سیلیکٹ ہو چکی ہے کیونکہ اسی رینج پہ ہی میرے فیلٹر پہلے سے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد میں کریٹیریہ رینج جو ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میں کریٹیریہ رینج میں اپنی یہ والی رینج دے دیتا ہوں جس میں میں اس کو بولتا ہوں کہ مجھے سیم فارمٹ میں یعنی کہ پہلے کولم میں لاس نیم ہو پھر سیل ہو پھر کنٹری ہو اور کورٹر فور ہو لیکن مجھے صرف یو ایس اے اور کورٹر فور چاہیے تو میں جب اس کو اوپن کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس یو ایس اے کا کورٹر فور جہی آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ مجھے اب باری باری سب کے فیلٹر اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب اس کیس کو ہم تھوڑا سا اور ذرا کمپلیکس کر لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک یا ایک سے زیادہ اگر آپشن ہوں کریٹیریہ ہوں تب میں کیا کروں گا جیسے میں نے یہاں پہ بولا کہ مجھے یو اے سے اور یو کے دونوں کی چاہیے ایک کی کورٹر فور کی چاہیے ایک کی کورٹر ون کی چاہیے تو اس کیس میں میں دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیٹا میں جاؤں گا میں ایڈوانس میں جاؤں گا اور میری ڈیٹا لسٹ رینج جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہی سیلیکٹ ہو چکی ہے اور اب کی بار جو میری کریٹریہ رینج ہوگی وہ میں پہلے والی رینج کو ڈیلیٹ کروں گا اور میں یہ پوری رینج سیلیک کر لوں گا جس میں میرا دونوں کریٹریہ آ رہے ہوں گے آپ دیکھیں گے جیسے ہی میں اس کو اوکے پر کلک کروں گا تو میرے پاس کوارٹر فور بھی آ رہا ہے کوارٹر ون بھی آ رہا ہے یو ایسے اور یو کے دونوں آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے جو ہے وہ نمبر آف آپشن یوز کر کے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ جو ڈیلائز کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس آپشن میرا ہے ڈیٹا فارم کا تو سمٹائم ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس جو کہ ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو ویو کرنے میں جو ہے وہ تمام آپشن کے ساتھ اس کو ویو کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈیٹا فارم جو ہے نا وہ یوٹیلائز کرتے ہیں ڈیٹا فارم کا آپشن حاصل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے وہ کوئی ایکسس ٹول پر آپ کے ٹاپ پہ آ رہا ہوگا یہاں پہ جائیں گے یہاں کلک کریں گے یہاں سے آپ مور کمانڈز میں جائیں گے اور یہاں سے آپ کے پاس فارم کا آپشن موجود ہو جانا چاہیے اگر یہاں پہ آپ کے پاس فارم کا آپشن نہیں آ رہا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے اور آپ نے یہاں سے آل کمانڈز پہ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فارم کا آپشن ڈھوڑنا ہے یہ فارم کا آپشن یہاں پہ اویلیبل ہے اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے کوئی ایکسس ٹول بار میں یہاں سے اوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ٹاپ پہ ہی فارم کا آپشن آ جائے گا اس کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام کولم جو میری اس ڈیٹا رینج میں تھے وہ اب روز میں کنورٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے میرا کولم تھا لاسٹ نیم کا پھر سیلز کا پھر پروڈک ٹائپ کا اور وہ اسی طرح سے ورٹیکلی روز میں کنورٹ ہوتے گئے ہیں ہوریزنٹلی کنورٹ ہوتے گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جیسے ہی اس کو فائنڈ نیکس کو کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نیکسٹ آپشن اسی فارمٹ میں آ رہے ہیں آپ کسی کی ڈیٹیل بھی دیکھنا چاہیں تو آپ اس فارمٹ میں دیکھ سکتے ہیں یا آپ اس کا کریٹیریا بھی سلیک کر سکتے ہیں اگر آپ کریٹیریا کو کلک کریں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے صرف سمیت کی انفارمیشن یہاں پہ شو ہونی چاہیے تو اب اگر آپ فائنڈ پریویس کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ پوری ڈیٹا رینج میں جو ایٹھ سیریل نمبر ہے اس میں سمیت آ رہا ہے اور اس کی پوری ڈریل آپ کے سامنے شو کرے گا آپ دوبارہ پریویس پہ جائیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ ون سیریل نمبر پہ بھی سمیت ہے اور اس کے بعد سب سے لاس میں فورٹین نمبر پہ بھی سمیت ہے تو یہاں سے آپ جو ہے نا وہ اپنا ڈیٹا بیو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس option ہے کہ duplicates اگر آپ نے remove کرنے ہو اپنے ڈیٹا شیٹ کے اندر تو وہ آپ کیسے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا شیٹ میں میرے پاس سمیت کی جو جو ڈیٹا جو سیلز کی فگر ہے وہ دو دفعہ repeat ہو رہی ہے جبکہ مجھے صرف ایک دفعہ چاہیے تو میں simple کیا کروں گا کہ اس کی ڈیٹا کے tab میں یہاں پہ میرے پاس remove duplicates کا option آ رہا ہے اس کو میں جیسے ہی click کروں گا تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے ان چورہ columns میں duplication چیک کرنی ہے تو میں اس کو ok کروں گا تو وہ میری دو duplicates کو remove کر دے گا اور بولے گا کہ آپ کے پاس 14 unique values ہیں سوائے ایک کو چھوڑ کے جو کہ اس نے delete کر دی ہیں اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ next option جو ہے نا وہ آتا ہے finally sub total کا جو کہ بہت ہی ایک اور اچھا function ہے excel کا اس میں آپ same data میں ہی رہیں گے اور یہاں پہ سب سے last میں sub total کا option آ رہا ہے جیسے ہی آپ اس کو open کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو وہ پوچھے گا کہ آپ نے ان چاروں column میں سے کس column کو جو ہے نا وہ sub total کرنا ہے تو میں اس کو بولوں گا کہ مجھے last name name wise مجھے جو ہے نا sub total کرنا ہے اس کے بعد وہ پوچھے گا کہ آپ نے اس کو function لینا ہے count کرنا ہے average کرنا ہے sum لینا ہے مطبع آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے employees کتنے ہیں suppose کہ آپ کے region میں چار employees آ جاتے ہیں پانچ آتے ہیں تو آپ نے ان چار کو count کرنا ہے کہ کتنے employees ہیں یا آپ نے ان کی sales جو ہے نا وہ count کرنی ہے کہ کتنی ہے تو چونکہ میں نے name پہ جو ہے وہ name select کیا ہوا ہے تو اس لئے میں count کروں گا میں sum نہیں کر سکتا تو میں count پہ ہی رہوں گا اس کے بعد وہ مجھ سے آخری option پوچھ رہا ہے کہ آپ نے sub total میں کیا کرنا ہے تو میں اس کو option دوں گا کہ company wise کر دیں اب میں جیسے ہی ok click کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس یہ سارے sub total موجود ہو گئے ہیں اوپر top پہ ایک دو تین یہاں پہ mention ہو رہا ہے میں سب سے پہلے ایک پہ click کروں گا تو وہ مجھے بتائے گا کہ اس وقت آپ کے total چودہ جو ہے وہ employees ہیں میں جیسے ہی دو پہ click کروں گا تو وہ بتائے گا کہ آپ کے پاس یہ 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 employees ہیں اور جو بھی دو دفعہ آ رہا ہوگا تو وہ بتائے گا کہ William جو ہے وہ دو بار آ رہا ہے میں جیسے ہی تین پہ click کروں گا تو اب وہ مجھ William کی detail بتا دے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ بول رہا ہے کہ William دو بار آ رہا ہے ایک دفعہ company اس میں آ رہا ہے اور دوسری دفعہ اس company میں آ رہا ہے اور اس کی تمام detail بھی وہ مجھے دو دفعہ بتائے گا اور اس کو نیچے sum کر دے گا تو یہ بہت یونیک function ہے یہ خاص طور پہ وہاں پہ use ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس data کی reputation ہو رہی ہو اور آپ نے data کی grouping کرنی ہو کسی بھی analysis کے لئے تو اس کے لئے آپ سب total کا function use کریں گے جی تو اس لیکچر میں ہم discuss کریں گے کہ formula کیا ہوتا ہے formula write کیسے کیا جاتا ہے formula edit کیسے کیا جاتا ہے formula copy paste کیسے کیا جاتا ہے cell reference کیا ہوتا ہے relevant cell reference کیا ہوتا ہے absolute cell reference کیا ہوتا ہے اور آپ paste special کر کے صرف formula کی value جو ہے وہ کیسے copy کر سکتے ہیں سب سے پہلے formula کیا ہوتا ہے formula basically ایک expression ہوتا ہے جس کے through ہم کوئی بھی جو ہے وہ result جو مطلوبہ ہمارا result ہوتا ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ یہاں پہ 5 سے 6 case بنائے ہیں جس میں ہم different میں نے اس کی example بھی جو ہے نا وہ بنا دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو میں practically demonstrate کر کے بتاؤں کہ ہر scenario کا practically آپ کیسے اس کو solve کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم formula پہ آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ example دیکھ رہے ہوں گے example number one جس میں blue کی sale gen میں 100 ہے اور fab کی جو ہے وہ thousand ہے اور یہ total جو ہے وہ 1100 ہے اب اس 1100 کا ایک طریقہ کا تو یہ ہے کہ میں اچھا formula میں سب سے پہلے آپ کو is equal to یا plus کا sign جو ہے وہ enter کرنا ہوتا ہے اپنے argument ڈالنے سے پہلے otherwise microsoft excel اس figure کو as a text consider کرتا ہے جیسے suppose کریں کہ میں یہاں پہ ہنڈرڈ پلس one thousand اگر میں enter پرس کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں تو microsoft excel نے اس figure کو as a text consider کر لیا ہے اور اس کا result مجھے گیارہ سو نہیں دیا تو ضروری ہے کہ میں یہاں پہ اگر اسی formula سے پہلے is equal to کو sign add کر دوں گا اب میں enter پرس کروں گا تو مجھے 1100 کی figure مل دائے گی اچھا اب اگر میں اس کو اس طرح ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو 100 پلس 1000 کروں لیکن اس کا جو ایک drop back ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے بعد میں کسی بھی ٹائم میں suppose کرنے کے جین میں جنوری میں مجھے update کر کے یہ 100 کی بجائے یہ 500 کی figure تھی تو میں enter کروں گا تو میرے formula پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں نے اس کو اپنا self reference نہیں دیا ہوا برادر میں نے اس کو value دی ہوئی ہے تو یہاں پہ آکے ہمارا self reference دیوانا وہ بہت کام آتا ہے اس لئے recommended یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ value manually enter کرنے کی بجائے اس self کا reference دیں جس self کے اندر آپ کی value mention ہے تاکہ اگر اس self میں کوئی changes ہو تو آپ کا formula automatically change ہو جائے یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ میں is equal to کا sign press کروں گا سب سے پہلے self reference دوں گا اس کو e4 کا آپ name box میں دیکھ سکتے ہیں e4 آ گیا اس کے بعد میں plus کا sign enter کروں گا اور میں اس کو f4 کا جو ہے وہ reference دوں گا اور f4 بھی جو ہے وہ red highlight ہو گیا enter press کروں گا تو میرا پندرہ سو کا answer آ جائے گا formula کو copy paste کیسے کرتے ہیں ایک طریقہ تکار یہ ہے کہ آپ اس cell کو select کریں جس میں formula ہے اس کو control c کریں اور نیچے جو ہے وہ دونوں cell جو ہے وہ shift down arrow سے select کریں اور control b کر دیں اچھا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سی چیز سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر میں 300 پہ کلک کروں تو یہ formula جو ہے وہ red پہ use ہوا ہے جو کہ 100 اور 200 کو اس نے plus کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب میں 1500 پہ تھا تو اس وقت جو ہے وہ Microsoft excel e4 اور f4 کو add کر رہا تھا اس کے بعد جب میں 400 پہ آیا تو وہ e5 اور f5 کو add کر رہا تھا جب میں next پہ آیا تو e6 اور f6 کو add کر رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے جیسے formula میں downward کی طرف آتے ہیں تو Microsoft excel یہ consider کرتا ہے یہ assume کرتا ہے بلکہ کہ آپ کو جیسے جیسے آپ نیچے آئیں گے ویسے ویسے آپ کو آپ کی جو مطلوبہ requirement ہے جو cell کی value آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی change ہو دے جائے گی جیسے آپ نے پہلے blue کی value لی اس کے بعد آپ نیچے آئے تو excel یہ assume کرے گا کہ اب آپ کو green کی value چاہیے اسی طرح آپ green سے نیچے آئے تو excel assume کرے گا اب آپ کو red کی value چاہیے تو وہ automatically جو ہے وہ اپنی جو cell کی range ہے وہ بڑھاتا رہے گا ایک نمبر سے بڑھاتا رہے گا اس لئے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ e4 تھا تو جب آپ جو ہے وہ g5 پہ گئے تو excel نے بھی e اور f5 پہ چلا گیا اسی طرح آپ g7 پہ گئے g6 پہ گئے تو excel بھی جو ہے وہ e اور f6 پہ چلا گیا تو وہ intelligently جو ہے وہ اپنی جو range ہے وہ بڑھا دیتا ہے تاکہ آپ کو مطلوبہ result مل سکے اچھا اب یہ ہر case میں ایسا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کسی case میں میں نیچے جا رہا ہوں لیکن مجھے actually اس concern جو ہے وہ cell کی جو ہے وہ detail regard نہیں ہوگی جیسے suppose کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میری جو next example ہے جو number 3 ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں میں نے جین میں blue کی جو total quantity ہے وہ 100 لی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی میں ایک منٹ formula remove کر دوں یہاں سے delete کر دیا میں نے اس کے بعد per unit جو price ہے وہ 5 روپیز کی ہے اب مجھے اگر اس کی value calculate کرنی ہے تو میں cell reference سے کیا کروں گا is equal to پہلا cell reference دوں گا اس کو e11 کا اور اس کو multiply کر دوں گا 5 سے یعنی کہ g9 سے اب میں نے جیسے ہی enter کیا تو میرا 500 جو ہے وہ value آگئی اب مجھے same value چاہیے green کے لیے لیکن مجھے green میں صرف 200 چاہیے مجھے 5 جو ہے وہ fix چاہیے تو اگر میں لیکن excel تو چونکہ وہ g کو بھی ایک step نیچے لے آئے گا اور 5 کو بھی ایک رو نیچے لے آئے گا تو اگر میں اس formula کو نیچے drag کروں گا تو آپ دیکھیں گے میرے result 0 آیا جب میں 0 پہ double click کروں گا تو آپ دیکھیں گے وہاں سے excel جو ہے وہ 100 سے بھی ایک رو نیچے آگیا اور 5 سے بھی ایک رو نیچے آگیا یعنی کہ جو پہلے جو ہے وہ e11 اور پہلے میرا جو 500 پہ formula تھا وہ تھا e11 اور g9 تو excel کیا کرے گا e12 g10 e13 g11 تو وہ ایک ایک جو ہے وہ رو نیچے آتا رہے گا جبکہ مجھے جو ہے اس کی جو رو ہے وہ fix کرنی ہے تو basically یہ یہ جو اس وقت جو condition ہے جس میں میں نے fix نہیں کی ہوئی میں نے lock نہیں کیا ہوا کوئی بھی sell اس کو بولتے ہیں relevant cell reference ہم میں نے اس کو convert کرنا ہے absolute cell reference میں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا جو میرا base formula ہے جس کو میں نے copy کر کے نیچے لے کے جانا ہے میں اس کو double click کروں گا اور مجھے basically سب سے پہلے excel کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے کون سا cell lock کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں g9 کو lock کرنا ہے تو میں اوپر formula bar میں جاؤں گا g9 کو select کروں گا اور f4 کی press کروں گا تو آپ دیکھیں گے تو g سے پہلے بھی جو ہے وہ dollar کا sign آ گیا اور 9 سے پہلے بھی dollar کا sign آ گیا اس کا مطلب کہ مجھے g اور 9 یہ دونوں کو ملا کے جو g9 cell ہے اس کو fix کر دینا ہے تو میں اس کو جیسے ہی enter کروں گا اور اب اگر میں اس formula کو نیچے drag کروں گا تو آپ دیکھیں گے تو میری value exact صحیح آئے گی اور یہ دیکھیں میں نے click کیا 500 کو تو آپ نے دیکھا تو g9 میرا fix ہے جبکہ جو میرا دوسرے والا جو argument ہے وہ as it is نیچے کی طرف چاہ رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں absolute cell reference اچھا تیسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ بھی اس کے result کو جو ہے وہ delete کر دیتا ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ suppose کریں کہ اب ہم آتے ہیں example number 2 پہ جہاں پہ میں نے value دی ہوئی ہے 100 کی blue کی cost per unit ہے 5 کی اور اگر مجھے quantity calculate کرنی ہو تو مجھے 100 کو divide کرنا ہوگا is equal to 100 divide by 5 تو میرا answer آ گیا 20 اب میں اسی کو drag کر دوں گا اور وہ automatically نیچے کی طرف آ جائے گا اب suppose کریں کہ میں یہاں پہ by mistake 5 کو delete کر دیتا ہوں تو excel نے مجھے error دے دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی value جو ہے وہ غلط ہو جائے یا آپ جو ہے وہ by mistake نہیں اس کو blank رہنے دیں تو excel آپ کو zero value دے گا بلکہ وہ ہمیشہ آپ کو result ضرور دے گا چاہے وہ error کی صورت میں ہو اب error جو ہے یہ بہت کام کا ایک function ہے excel کا کیونکہ error سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو report ہے اس میں کوئی issue ہے اور ہم اس کو timely صحیح کر لیں اب میں جیسے ہی یہاں پہ کوئی figure ڈالوں گا تو excel مجھے اس کا answer کر دے گا جس کا مطلب ہے کہ میرا جو ہے وہ correction ہو چکی ہے فارمولے میں ہم آگے جا کے detail میں discuss کریں گے کہ excel کے جو فارمولے کے error ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور کس error سے کیا مراد ہوتی ہے اس error کو ہم remove کیسے کر سکتے ہیں for the time being صرف آپ کے knowledge میں یہی دینا تھا کہ excel میں اگر آپ کچھ by mistake کہیں پہ text لے آتے ہیں کہیں سے آپ value جو ہے وہ delete کر دیتے ہیں blank سے divide کر دیتے ہیں تو there is a chance کہ وہ excel آپ کو error دے دے جس کو آپ کو timely resolve کرنا پڑے گا copy اور paste کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ excel کے جو فارمولا ہے اس کو control c copy کر کے نیچے shift arrow سے جو بھی آپ نے range select کرنی ہو اس کو paste بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو drag بھی کر سکتے ہیں اچھا اب some time ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آگے جا کے بہت دفعہ یہ ضرورت ہوگی کہ ہمیں صرف جو ہے وہ فارمولے کی figure چاہیے فارمولا نہیں چاہیے like اگر میں اس کو highlight کر لوں اس کو میں as a green کر لیتا ہوں اور اس کو white کر لیتا ہوں اب یہ جو میری green والی figure ہے تو مجھے صرف یہ اگر آپ اوپر formula بار میں دیکھیں گے تو formula بھی آ رہا ہے اس کا مطبع ہے کہ یہ figure جو ہے وہ value نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت اس پہ کوئی نہ کوئی formula use ہوا ہوا ہے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ صرف value چاہیے یہ formula میں نہیں چاہیے تو میں اس کو control c کروں گا اور suppose کریں میں اس کو next cell میں مجھے یہاں پہ اس کی صرف value چاہیے تو میں یہاں پہ جاؤں گا اور میں اس کو right click کروں گا base special پہ جاؤں گا اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو values آ رہا ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اگر آپ یہاں سے paste پہ جائیں گے اور آپ paste special پہ click کریں گے تو آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ values آ رہا ہے value پہ click کریں گے ok کریں گے تو آپ کی اگر آپ اب formula bar میں دیکھو گے تو آپ کو وہاں پہ formula نظر نہیں آئے گا چونکہ وہ value اب convert ہو چکی ہے آپ کے paste special میں as a value کے طور پہ جی تو اب ہم بات کریں گے کہ math operators کیا ہوتے ہیں اور logical operators کیا ہوتے ہیں math operators ہوتے ہیں کہ simply یہ وہ option ہے جن کو آپ use کر سکتے ہو بہت ہی basic calculation میں کہ addition کے لئے آپ کونسا sign use کرو گے subtraction کے لئے subtraction کے لئے کونسا use کرو گے multiply divide وغیرہ وغیرہ اچھا اس کے بعد important چیز ہے کہ بہت سارے ہمارے آگے ایسے functions آئیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ function اور formula basically more or less same ہوتے ہیں جیسے یہ ہے کہ جب ہم formula کو ایک نام دے دیتے ہیں کہ یہ کس چیز کا formula ہے تو اس کو ہم function ملتے ہیں like some کا function ہے if کا function ہے look up کا function ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد یہ جو logical operator ہیں یہ وہ operators ہیں یہ وہ science ہیں جو کہ ہمیں ہم بہت frequently use کر رہے ہوں گے like خاص صور پہ ہم if کا function جب use کریں گے تو اس میں میں different جو ہے وہ آپ کو example سے بتاؤں گا کہ if کے function میں آپ is equal to بھی کر رہے ہوگے کہ اگر اگر یہ amount جو ہے وہ equal ہو دوسری amount کے یا اگر یہ amount less than ہو greater than ہو تو آپ ان کو کیسے use کرو گے true اور false جو آپ کو example میں نظر آ رہے ہیں یہ basic لے اگر آپ اس کے اوپر کسی کے اوپر بھی کلک کرو گے تو آپ اوپر دیکھو گے تو آپ کو formula bar میں وہ basically formula نظر آ رہا ہے it's just like کہ جیسے is equal to ہے تو اگر میں is equal to کروں کہ اگر میں excel سے پوچھوں کہ کیا 10 is equal to 10 کیا 10 10 کے اوکل ہے تو excel بولے گا true وہ بولے گا ہاں یا نا اگر میں اس کو بولوں گا کہ کیا 10 is equal to no تو excel بولے گا false ٹھیک ہے تو یہ basically true or false سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ اس کو convert کر لیں خود بھی کرنا چاہیں just for fun تو آپ just یہاں پہ کر لیں آپ کہتے ہیں کہ is equal to 10 اب not equal to کے لئے میں نے یہ sign use کرنا ہے تو میں یہ sign use جب بھی کروں گا اس کا مطلب ہوگا not equal to تو میں excel کے بول رہا ہوں کہ is equal to 10 not equal to 10 میں اس کو بولتا ہوں کہ 10 10 کے equal نہیں ہے تو x سے بولے گا false کہ 10 10 کے equal ہے اسی طرح سے greater than smaller than suppose کریں کہ میں excel کے بولتا ہوں کیا 10 greater than اور equal to کہ کیا 10 بڑا ہے یا برابر ہے پانچ کے تو بولے گا false sorry ہاں بالکل sorry to say excel بولے گا کہ جی بالکل 10 جو ہے وہ 5 سے بڑا ہے اب میں اگر ادھر بولوں اسی کو اگر میں less than کر دوں میں بولوں کہ 5 سے چھوٹا ہے تو وہ بولے گا false کیونکہ وہ 5 سے بڑا ہے تو یہ different function ہے جو کہ آپ use کرو گے آگے جا کے جہاں پہ nested formula جب آئے گا جہاں پہ ایک function جو ہے اس کے اندر دو سے تین function use کر رہے ہم if کے اندر اور بھی use کر رہے ہوں گے and کا function بھی ان کی ضرورت ہوگی تو اب یہ چونکہ بہت ہم basic level پہ ہیں تو اس لئے آپ پر practice کریں اور اگر اس میں کوئی issue ہو تو ضرور بتائیے گا اگر آپ کا کوئی بھی formula اس کے حساب سے اگر اس کا answer نہیں آرہ آپ سمجھتے ہیں کہ true آنا چاہیے اور false آرہ ہے تو ضرور بتائیے گا اس کو ہم انشاءاللہ discuss کریں جی تو آج ہم جو ہے وہ logical والے part سے start کریں گے اور logical کا ہم second part جو ہے comparison operator کا ہے ہم اس کو discuss کریں گے comparison operator آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس options ہوتی ہیں جن کو ہم بہت زیادہ فارمولو میں ان کو utilize کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن فارمولو میں ان کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے use کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ بتاتا ہوں کہ comparison operator میں کیا چیز آتی ہیں comparison operator میں ہمارے پاس equal to function آتا ہے greater than کا function آتا ہے less than کا آتا ہے greater than equal to less than equal to اور اس کے بعد last میں آپ جائیں گے تو not equal to کا جو function وہ ہمارے پاس comparison operator میں آتا ہے اچھا یہاں میں ایک چھوٹی سی ہر option کے ساتھ definition بھی دی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کا symbol دیا ہو ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی example دی ہوئی ہے تاکہ آپ comparison operator کے بارے میں بالکل clarity ہو جائے سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں equal to equal to sign جو ہے وہ یہاں پہ میں اس کو yellow کر دیتا ہوں اس کو equal to yellow sign جو sign ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ represent کرتے ہیں اور اس کی definition یہ ہے کہ the equal to operator return true if two values are equal to each other مطلب کہ اگر میں equal کا sign کروں گا اس کا مطلب ہے کہ equal کا sign use کرنے پہ اگر میری جو دو values ہیں وہ equal ہوں گی تو true جو ہے وہ excel کا option دے دے گا otherwise وہ false دے گا تو اس کو میں یہاں پہ دیکھیں تو میں 50 50 جو ہے وہ میں mention کیا ہو ہے اور یہاں پہ فارمولے میں اگر آپ فارمولہ بار میں جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے formula use کیا ہے کہ if p3 اس کو میں double click کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ if p3 is equal to c3 کیا b3 c3 equal ہے تو چونکہ وہ دونوں equal ہیں تو excel true کا option مجھے دے دے گا اس کے بعد میں نے یہاں پہ نیچے جو ہے وہ جو formula ہے اس کو equal to کے بغیر یہاں پہ type کر کے as a text mention کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پہ formula دیکھنے میں بھی آسانی ہو تو اگر آپ نے کہیں پہ بھی is equal to function use کرنا ہو یاد رکھئے کہ جو ہم is equal to function کے start میں کرتے ہیں اگر میں یہاں پہ چھوٹی سی example دوں ایک is equal to میں use کروں گا is equal to some is equal to if یا کوئی بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا formula use کرنے سے پہلے آپ نے equal to بتایا یہ اس is equal to کی بات نہیں ہو رہی یہ basically اس is equal to کی بات ہو رہی ہے جو function کے درمیان میں آتا ہے b3 is equal to c3 اگر میں یہاں پہ یہ formula use کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے 2 use کی ہے ایک میں اس کو دو reference cell کے درمیان use کر ہے بتا دے گا تو یہاں پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے greater than کے sign میں تو greater than کے لئے میں اس کو بھی جو ہے وہ کوئی اور کلر اورنج کلر کر دیتا ہوں لائٹ پنگ کلر کر دیتا ہوں یہ اس کا sign ہے اس کے بعد یہ اس کا formula ہے میں اس کو بھی لائٹ اورنج کلر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد greater than is equal to اگر آپ نے use کر اس کو میں لائٹ گری کلر دیتا ہوں اس کے بعد اس کے فوراں بعد اس کا sign لگائیں گے اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ ایکسل سے پوچھا کہ بی 12 ہے یعنی 100 وہ 50 سے بڑا ہے یا ایکسل مجھے true function دے گا اگر یہاں پہ 50 بھی لگا دوں گا تب بھی ایکسل مجھے true دے گا لیکن اگر یہاں پہ 40 لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میرے پاس false option آ جائے گا اسی طرح سے میں نیچے جاؤں گا تو اس کا formula ہوگا اور کو میں light blue color دے دیتا ہوں یہ اس کا formula ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے اس سے پوچھا ہے excel سے کہ 100 not equal to 50 ہے تو excel نے بولا ہاں جی یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اگر میں جو ہے وہ کر دیتا ہوں یہاں پہ 50 تو آپ چون کہ is equal to ہے تو یہاں پہ وہ false ہے کہ نہیں یہ equal جو ہے not equal نہیں ہے بلکہ یہ equal ہے یہ بہت basic functions ہیں یہ میں نے آپ بتایا کہ ہم جیسے جیسے آگے جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ is equal to sign greater than less than sign جو ہے وہ ہم if function میں پڑھیں گے وہ nested if function میں پڑھیں گے اس کے لاوہ sum if function میں جو ہے اس کا use ہوگا count if میں اس کا use ہوگا تو اگر آپ کو basic پتا ہوگا کہ 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 not equal to function sign لگانا ہے تو یہاں سے آپ کی basis بن جائے گی تو آگے جب ہم formula detail میں discuss کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی اس کے طرح سے یہاں اگر آپ end میں آئیں گے تو میں end بھی use کر رہا ہوں اور ساتھ ہی less than بھی use کر رہا ہوں تو اس طرح سے آپ نے different formula کے اندر not equal to greater than less than is equal to جو بھی sign use کر تو آپ پاس option available ہے میں آپ بتا دیں کہ آپ کون sign use کر یں and جو ہے وہ ہمارا tab use ہوتا ہے function کے جب میرے پاس ایک سے زیادہ criteria ہوں اور اگر تمام criteria پورے ہوتے ہوں تب Excel مجھے true function دے گا otherwise مجھے true function نہیں دے گا تو یہ ایک basic سا جو ہے وہ ہمارا discussion تھی آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اب ہم next topic کی طرف بڑھیں گے تو اس میں ان کا استعمال میں آپ بتاؤ گا جی تو next جو ہے وہ ہمارا بہت جو Excel کے کچھ key function ہے جو کہ if کے بارے میں ہے کہ کیسے ہم if اور if s کو utilize کریں گے اپنے different جو ہے required result لینے کے لئے تو میں یہاں پہ میں ایک basic سی example جو ہے وہ mention کر دیا یہاں پہ میں price mention کی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ if function different scenario میں use کر کہ آپ کہ آپ کیسے یہ function use کر کے اپنا مطلوبات نتیجہ ہے وہ حاصل اس سے زیادہ ہو یا 500 ہو تو high price کر دے اگر یہ 500 سے کم ہو تو اس کو low price کر دے تو ایسے case میں میں اپنا formula use کروں سب سے پہلے میں آپ کو formula use کیا ہوا ہے اور میں formula کو discuss کر کے آپ کو بتاؤں گا آپ اس کی practice کیجئے گا اگر کسی حوالے سے آپ کو confusion ہو تو ضرور بتائیے گا ہم اس کو discuss کر لیں گے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا criteria excel جو ہے اور اگر آپ اس کو correct criteria بتائیں گے تو آپ کو formula میں error نہیں آئے گا جیسے ہی میں is equal to if لگایا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ نیچے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ونڈوز ہی open ہو گئی ہے جس کے اندر different میرے پاس criteria option آرہے ہیں آپ her criteria خوز کریں کہ اگر student 8 وجے آیا تو وہ پنک چل ہوگا اگر اس نے 50 نمبر لیے تو وہ پاس ہوگا ورنہ فیل ہوگا اسی طرح اگر اس نے کسی سبجیکٹ میں کسی بھی student نے 100 میسے 90% مارکس لیے تو وہ فسٹ ہوگا تو ہمارے پاس بے شمار اس طرح کی مثالی جو ہے وہ بنانا ہے سیل ٹیم کا تو آپ کے پاس اف کا فنکشن بھی آپ جوز کر سکتے ہیں کہ اگر بونس یا انسینٹیو جو ہے وہ کس کرائیٹیریا کی بیس پر پورا ہوگا تو وہ میرے پاس option دے دے کہ یہ الیجیبل نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اس کو فارمولے سے زیادہ ہو یعنی کہ greater than 500 ہو تو میں یہ فنکشن یوز کروں گا جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا اگر greater than 500 ہوگا تو میری high value ہوگی ورنہ جو ہے وہ میری low value ہوگی ایک چیز اور آپ ذہن نشین کرنے جب بھی فارمولے کے اندر آپ کوئی یوز کروں گا تو اب یہاں پہ میرے پاس if کے تین option آ چکی ہیں ایک میرے پاس simple if ہے ایک میرے پاس if error ہے اور ایک میرے پاس if na ہے if error کے بارے میں ہم detail سے پڑھیں گے فیلحال میں if کے اوپر double کلک کروں گا یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں parenthesis open کر دوں گا تو بھی میرا فارمولا سٹارٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنا parenthesis سٹارٹ کی تو سب سے پہلا option logical test logical test یہ ہے کہ مجھے excel مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ logical test بتاؤ کہ آپ آپ کس price پہ کیا criteria رکھنا چاہتے ہو تو میں سب سے پہلے اس کو بولوں گا کہ اگر میری price 500 سے زیادہ ہو تو سب سے پہلے مجھے price select کرنی پڑے گی price والا جو میرا reference sell ہے وہ select کرنے پڑے گا تو اگر یہ جو ہے وہ greater than 500 ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اب ہر جو یہاں پہ criteria ہے اس کے درمیان میں coma لگا ہوا ہے coma جیسے ہی آپ لگائیں گے تو وہ shift ہو جائے ہائیلائٹ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ پہلے criteria پہ موجود ہوں جو logical test ہے اور جیسے میں coma type کروں گا تو میں next option میں چلا جاؤں گا آپ دیکھتے رہیے جیسے میں نے coma enter کیا تو دیکھیں میرا دوسرا criteria ہے وہ visible ہو گیا اب میں excel کو یہ بتاتا ہوں تیکسٹ ہے تو میں اس کو inverted coma میں لکھوں گا high اب یہ میری condition ختم ہو گئی اب جو دوسری condition ہے وہ میری کیا ہے otherwise اس کو low کر دے تو میں دوبارہ coma press کروں گا تو آپ دیکھیں گے میری تیسرا option تیسرا criteria جو open ہو چکا ہے تو میں excel کو کہتا ہوں کہ otherwise یہ basically جو تیسرا criteria یہ otherwise کا ہے اگر تو excel کہتا اچھا اگر تو 500 سے زیادہ ہوگا تو میں high کروں گا لیکن otherwise اگر کم ہوا تو پھر میں کیا کروں گا تو میں کہتا ہوں کہ اس کو low کر دو اور میں bracket close کر دوں گا آپ نے دیکھا جیسے ہی میں enter پرس کیا تو وہ ہی statement آئے گی جو کہ میں یہاں پہ mention کی ہوگی یہاں پہ جو کہ میں اپنے فارمولے کو drag کروں گا تو دیکھیں گے تو وہ میرا answer آجائے گا جو کہ یہاں پہ mention ہے اچھا آپ یہاں پہ ایک اور option جو اس سے بھی better ہو سکتا ہے وہ یہ کہ میری condition چونکہ 500 کی ہے تو بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ منولی 500 لکھوں میں یہاں پہ بھی sell کا reference دے دیتا ہوں میں بولتا یہاں پہ آپ کو ایک چیز note کرنی ہوگی کہ یہاں پہ چونکہ میں e2 کا sell reference دے رہا ہوں تو جیسے ہی فارمولا نیچے drag کروں گا تو e2 اس کی بجائے e3 select کر لے گا جیسے میں آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نیچے کی طرف جائیں گے اگر فارمولا کوئی drag کرے گا اگر میں اس کو نیچے کی طرف جاؤ تو میرے پاس error آ جائے گا یہ دیکھیں error in a sense کے میرا answer وہ صحیح نہیں آئے گا تو آپ کیونکہ دیکھیں گے کہ اس نے یہاں پہ e3 select کر لیا ہے اسی طرح next میں جائے گا تو e4 select کر اس کو lock کرنا ہوگا تاکہ اس سے نیچے نہ جائے تو میں e2 select کر یہاں پہ f4 press کروں گا تو آپ دیکھیں گے e سے پہلے بھی dollar کا sign آجائے گا اور اس کو میں double click کر e2 میں جیسے f4 press کروں گا آپ دیکھیں گے e2 سے پہلے بھی dollar کا sign آجائے اور 2 سے پہلے بھی dollar کا sign آجائے میں enter press کروں گا اور اب کی بار میں جب formula drag کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس وہ answer آج چکا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اگر اپنا change کرنا چاہوں اور 500 کی بجائے 600 کرنا چاہوں یا میں 1000 کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے تمام values automatically low اب آپ کو example یہ دوں گا کہ اگر جو ہے وہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر جو میری country ہے different میں USA اور UK countries جو ہے وہ میں لکھے ہیں تو اگر میں کہتا ہوں کہ میری USA کی country ہو تو اگر میرا answer اگر اس column میں ایک column میں اگر میرا answer کہیں پہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اگر USA ہو تو Trump لکھا ہوا آجائے اور اگر UK ہو تو England لکھا ہوا آجائے suppose کریں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں if کا function use کروں گا is equal to if اب میں excel کو بولوں گا اگر a is is equal to USA یہاں پہ representative cell جو ہے reference cell وہ select کر لوں گا تو اگر یہ equal to ہو تو مجھے کیا answer آنا چاہیے Trump otherwise میرا answer آنا چاہیے England اور میں اپنا comma parenthesis جو ہے وہ close کر دوں گا یہاں پہ بھی میں اپنا e2 جو ہے وہ اس کو اچھا اب جو ہے وہ اس چیز کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں اس کو e2 کو اگر f4 کرتا ہوں تو یہ again lock ہو جائے گا اور میں اس formula کو اگر drag کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے UK کے آگے England آگیا ہے اور USA کے Trump آگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ England کی بجائے صرف blank text آجائے کچھ بھی نہ آئے تو آپ blank text کے لئے کہ England کو remove کر کے simple آپ دو inverted commas mention کریں گے اور جیسے enter کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ blank سال آجائے گا تو آپ کچھ بھی text اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم example number 3 پہ آتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو not equal to کا function use ہوا ہے is equal to this one minus this one مجھے اگر ان سب کا difference چاہیے لیکن مجھے صرف difference میں positive value چاہیے مجھے negative value نہیں چاہیے تو اب میں یہاں پہ use کر سکتا ہوں if کے function کو میں کیسے use کروں گا میں سب سے پہلے اس کو بولوں گا if اگر یہ والی value is not equal to is not equal to اس کے blank کے مطلب میرے پاس بلینک سیل آ رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ والی value is not not equal to کے لئے میں یہ والا sign use کروں گا blank کے لئے میں نے جیسے آپ کو پیچھے example میں بتایا کہ اگر آپ نے blank use کرنا ہو تو آپ دو دفعہ inverted commas use کریں گے تو میں نے difference لے b2 کا minus a2 کا اور میں bracket close کر دیتا ہوں جیسے ہی میں enter کروں گا آپ دیکھیں گے 102 میرے پاس answer آ چکا ہے اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ میرے پاس فالس آ چکا ہے کیونکہ میرے پاس یہاں پہ جو value تھی وہ میرے پاس blank کی تھی تو اب جو ہے وہ میں کہتا ہوں اب چونکہ میں false بھی نہیں چاہتا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں ایکسل کو بولوں گا اور میں اس کو بولوں گا کہ اگر تو یہاں پہ text آ جائے تو آپ value لے لو اگر text نہ ہو تو آپ اس کو بھی blank ہی رہنے دو یہ دیکھیں میں نے جیسے blank enter کیا تو excel نے اس کو blank کر دیا اب کی بار وہ مجھے false value ہے یا negative value ہے وہ دکھانے کی بجائے وہ اس کو as a blank سال treat کرے گی اگر میں false value ہے یا negative value ہے تو میں یہاں پہ کوئی بھی text add کر دیتا ہوں میں یہ لکھائے تو مجھے وہ ہی دکھا یہاں پہ آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کسی بھی scenario میں آپ یہ چار جو function میں نے آپ components بتائیں ہیں is equal to greater than less than not equal to آپ جو مجلوبہ نتیجی ہیں وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم end کے function میں آتے ہیں اس میں ہم تھوڑا تھوڑا نوٹ کریں گے تو چیزیں جو ہے وہ complex ہوتی جائیں گی تو آپ اس کو تھوڑا سا غور کر میں یہ formula copy کر کے آپ کے سامنے بھی لکھ دیتا ہوں formula میرے پاس اس وقت دو condition ہے ایک سے زیادہ condition ہے یعنی کہ ایک condition میرے پاس score 1 کی ہے اور دوسری condition میرے پاس سبجیک 2 کی ہے تو ایسے case میں جب میرے پاس ایک سے زیادہ سبجیک یا ایک سے زیادہ conditions ہوں تو میں اور کا function بھی use کر سکتا ہوں اور 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 یہاں پہ اگر example دوں تو suppose کریں کہ میں کہتا ہوں کہ جو میں اس کو copy کرتا ہوں score 1 اور score 2 کو تو میں کہتا ہوں کہ score 1 کا passing marks ہیں وہ ہیں 80 اور score 2 کے جو passing marks ہیں وہ ہیں 70 یہاں پہ میں pass mark لکھ دیتا ہوں تو اب اور اور end میں کیا difference ہوگا اور میں یہ difference ہوگا suppose کریں کہ ایک بچہ ہے جس نے جو paper 1 ہے یا score 1 ہے اس میں marks لیے 85 اور اس میں اس نے mark لیے 60 تو اگر میں اس پہ اور کا function use کرتا ہوں تو Excel جو ہے وہ اس formula کو end میں pass پوری ہوگئی ہے تو اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک condition پوری ہو جائے تو جو اور کا function اگر آپ نے use کیا ہوگا تو وہ اس کو pass کر دے گا یا وہ true value میں لے جائے گا end کے لئے دونوں condition پوری ہونا ضروری ہیں یعنی کہ وہ یہ condition بھی fulfill کرے گا اور اگر یہ condition بھی fulfill کرے گا تب وہ اس کو pass قرار دے گا otherwise وہ اس کو pass نہیں کرے گا بلکہ اس کو fail option میں رکھ دے گا تو اس لئے وہ دونوں میں minor سا difference ہے end میں اور اور میں آپ کے پاس دونوں conditions پورا ہونا ضروری یہ mention کیا ہوا ہے بی ٹو جو سبجیکٹ ہے اس میں پاس ہونے کے لئے بی ٹو مطلب یہ میرا سینیریو ون ہے اس میں passing criteria 60 marks ہے اور بی سی ٹو ہے اس میں passing criteria 90 marks ہے تو اب مجھے چونکے یہ دونوں conditions اگر کوئی بچہ کرے گا تو ہی پاس ہوگا اس لئے یہاں پہ میں اور کا function use نہیں کر سکتا بلکہ مجھے and کا function use کرنا ہوگا تو میں and b2 یہ اگر بڑا ہے 60 سے یعنی کہ اس سے اچھا اب اگر یہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اگر کسی بچے کے 60 آ جائیں تو تب بھی کیا وہ میرا کون function use ہوگا وہ میرا function use ہوگا is equal to کا greater than اور is equal to یہاں پہ میرا یہ function use ہوگا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ کر دوں گا greater than اور greater than کے بعد is equal to کا option use کر دوں گا کہ greater than یا is equal to 60 کے ہو اس کے بعد میں یہاں پہ کومہ لگا دوں گا اور میرا دوسرا جو logical test ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرا یہ جو c2 ہے یہ میرا greater than is equal to 90 کے ہو ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ اپنی bracket close کر دوں اور اس کو enter پرس کروں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ false آجائے یہاں پہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے false option دے دیا یعنی دونوں میں سے ایک condition fulfill نہیں ہوئی تو اس نے بولا ہے کہ یہاں پہ آپ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی ایک function جو ہے ایک condition جو ہے وہ آپ کی پوری نہیں ہوئی اچھا تو مجھے یہاں پہ جو ہے نا value change کر نہیں ہوگی یہاں پہ تو 60 سے اوپر ہے یہاں پہ 90 سے کم ہے تو پاس چاہیے اگر وہ false ہو تو مجھے fail چاہیے تو یہاں پہ مجھے اس formula سے پہلے جو ہے وہ if کا option use کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ if لگاتا ہوں یہاں پہ bracket open کرتا ہوں اور سب سے last میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ساری condition true ہو تو وہ pass ٹھیک ہے تو یہ آپ میں بتایا کہ آپ کیسے and کا function use کریں اور کس طرح سے greater than is equal to کا function use کریں گے اب ہم آتے ہیں اور کے function میں یہاں پہ میں آپ بتاؤں گا کہ آپ same scenario میں اور کا function کیسے use کریں گے اور کا function اگر آپ use کریں گے تو simple پل آپ کو وہی جیسے میں آپ کو پہلے بتایا دونوں میں سے کوئی بھی condition use ہوگی تو وہ آپ کو pass کر دے گا تو یا دونوں value 60 سے زیادہ ہیں یا ایک 60 سے زیادہ تو pass کر دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو دونوں 60 سے کم ہیں تب اس نے کو fill کیا